بزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین جناب عمران خان نے اپنی پشاور میں ایک تقریر میں کہا کہ جو پی ڈی ایم کا ٹھولا ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح میری عورت فوج کی لڑائی ہو جائے میں نے جو پاک فوج کے مطلق جو بھی بیانات دیئے ان کا ہرگز مطلب وہ نہیں تھا جو لیا جا رہا ہے میرے اس بیان کے بعد ایک منظم طریقے سے میرے خلاف مہم چلائی گئی جیسے میں نے پاک فوج میں کوئی کوئی تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنی ایک مفصل تقریر میں کچھ باتیں کی جن میں سے چاندے کے کچھ یوں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے تقریر میں جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسا جو میمو گیڈک سکینڈل تھا ماضی میں دوہزار بارانتینا میں گال بنایا تھا اس میں وہ ایک حسین اکانی نام کا سفیر تھا جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھا اس کے ذریعے اس وقت کی پیپل پارلٹی کی حکومت نے اس کے ذریعے پیغام بھیجا امریکی جنرل میلن کو یہ بتایا کہ زرداری صاحب نے امریکہ سے یہ منت کی کہ کسی طرح مجھے یعنی میری حکومت کو پیپل پارلٹی کی حکومت کو پاک فوج سے بچایا جائی اس سے خودشاہ ہے یہ بقید ایک سکینڈل تھا جس کا پھر کیس لے کر نواز شریف صاحب سپریم کورڈ میں بھی گئے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اب آرمی نئے آرمی چیف کی تینائیتی کریں گے یہ مجھ پر الزام لاغ ایسے لوگ جیسا انہوں نے ڈان لیکس کا نام لیا کہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈان لیکس میں یہ کہا کہ جو داشتگردی ہے وہ ہم نہیں کروا رہے ہیں یعنی کہ جو نون لیک کی حکومت ہے وہ داشتگردی نہیں چاہتی بلکہ جو داشتگردی چاہنے والے ہیں وہ پاک فوج ہے وہ یہ ڈان لیکس کا یہی جو کچھا چھٹھا تھا یہی سب کچھ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا جیسا جو آپ نظیر آدم ہیں شباہ شریف صاحب وہ مطلب کہ منی جو کرپشن کے کیسز میں مطلب کہ ان پر چارجز ہیں زمانت میں ہیں مطلب یہ اب کرمینل جو شخص ہے وہ اب پاک فوج کی جو پاک فوج کے چیف ہیں ان کی تقرری کرے گا انہوں نے اس حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ میں ایک مضبوط پاک فوج کا اہمی ہوں میری کوشش ہے کہ پاک فوج مزید مضبوط ہو اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی مزید باتیں کی انہوں نے جو آرمی کے حوالے کے خلاف جو باتیں ہوئیں جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کی انہوں نے ان کے کرپس بھی چلائے جیسا وہ نواز شریف نے کہا کہ جنرل باجوہ جو مطلب یہ گاند پھیلا ہوا اس کے سارے زمادار تم ہو اس کے علاوہ جو میری چلتی اچھی چلتی بلی اچھی چلتی بلی حکومت کو رخصت کرنے والے مطلب جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید ہیں یہ نواز شریف نے تقریر میں کہا انہوں نے وہ کلپ چلائے پھر فضل رمان صاحب کے وہ کلپ چلائے جس میں وہ جنرل نینے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اس کے علاوہ وزرداری کا کلپ چلائے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی انسینڈ بجا دیں گے اس کے علاوہ جنرل فیض کے حوالے سے جو ماضی میں گفتگو ہی وہ ہوئی پھر وہ جو اہم گفتگو جو خورم دستگیر صاحب ہیں جو سینئر رہنماں ہیں بہت کارے خاص ہیں میاں نواز شریف کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو مطلب کیا پڑی تھی یہ ڈیر سال کی کمت لینے کی پھر آپ کو معاشی اللہات بھی کنٹرول نہیں ہو رہے آپ سے ملک کے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نومبر میں اہم تبدیلی ہونے والی تھی انہوں نے کہا کہ وہ نیب میں مزید ججوں کو برتی کیا جا رہا تھا تاکہ کرپشن کے کیسوں کا فیصلہ کیا جا سکے اور اس کے ذریعے سے ہم کو یعنی کہ نشبہ شریف کو احسن اقبال کو شاہد خرقان عباسی یہ دوسرے جو ہیں ان کو نحل کروانا تھا اس کے علاوہ انہوں نے جو مین پوائنٹ تھی وہ یہ تھا کہ وہ نومبر میں جب تک کر رہی ہے یعنی کہ مقصر آرمی چیف کا جو مدد ختم ہو رہی ہے نومبر میں پھر نیارمی چیف اس حوالے سے وہ مین مقصد ان کا یہ ہی تھا کہ کسی طرح وہ تقرری مران خان نہ کرے وہ تقرری ہم کریں تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ جنرل فیض کے حوالے سے وہ تو عام باتیں ہوتی ہیں دمکیاں بھی دی گئی ہیں جو کیپٹن سفدر کی جانب سے دمکیاں بھی دی گئی ہیں یہ بات ہے تو انہوں نے مقصرہ اپنی بات میں جو باتیں کی وہ وہ کشیوں تھی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے انہوں نے اپنا کلپ بھی ایک چلایا ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ کبھی فوج کے خلاف باتیں آپ نے نہیں کرنی نہ ہی اس پرپیگنڈا مہم کا آپ نے کبھی حصہ بننا ہے وہ کچھ باتیں تھی جو انہوں نے اپنے مطلب کے لنک اپنے ویڈیو کے پرانے کلپ جو انہوں نے شیئر کیے پھر انہوں نے شباز شریف کا وہ ایک اور کلپ شیئر کیا جس میں اس نے بہت مزاہیہ انداز میں وہ وائرل بھی ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطر ترکی گیا تو میں نے انہوں سے کہا کہ آپ جب آپ آپ سمجھے کہ میں مانگنے ہوں تو میں مانگنے نہیں آیا بلکہ مجبوری ہے یہ وہ بہت وائرل ہوا ہے تو یہ تھی پھر انہوں نے ایک لانے پر یہ بھی کیا کہ اب میں جلد کال دوں گا فائنل کال دوں گا سلام آباد کی طرف مارچ کا تو سوالے سے اپنے تیار رہنا ہے انہوں نے پشاور والوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جب بھی میں نے جلسہ وغیرہ کا پروگرام رکھا تو پشاور والوں نے برپور اس میں شرکت کی ہے یہ تھیں کچھ باتیں جو عمران خان صاحب نے جلسہ میں کی جلسہ سے دو دن پہلے انہوں نے فیصلہ بات میں تقریر میں بات کی تو اس سے بات نکلی تھی اس سے دو دن پہلے انہوں نے تقریر تھی پھر ایک دن پہلے لی جی آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام پاک فوج کے جو جوان ہیں جنرل سپاہی تقوی محبے وطن ہیں انہوں نے اس طرح کے کچھ باتیں کی پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان سے پاک فوج میں شدید کمہ غصہ پائے جاتا ہے انہوں نے یعنی کہ مضمت کی عمران خان کے اس بیان کی جو انہوں نے فیصلہ بات میں اپنے ایک بیان میں فیصلہ بات میں اپنے ایک بیان جاری کیا تھا تقریر کے دوران تو اس کے علاوہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے بھی سوال اور جواب اٹھائے گئے جب ایک کیس چار رہا تھا مران خان کے بارے میں تو مران خان کے جو بقیل تھے غربان علی زفروں تو ان سے بھی کہا گیا تھا یہ کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں پاکستان کا ہر جنرل ہر فوجی ہر پاکستان کا شہری بھی وفادار ہے خصوصا پاکستان فوج کے جو اہلکار ہیں وہ وفادار ہے ان کی محبت وطنی پر کسی کو سوال اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ تھی جو اسلام آباد ہے جو پشاور میں عمران خان کی تقریر تھی ان کا جو اہم نقاط تھے وہی کچھ یوں ہوں تھے جو ہم نے بیان کی ہیں اب عمران خان نے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں کی جیسا انہوں نے کہا کہ مجھے دوار سے مت لگاؤ گے ٹھیک ہے اگر مجھے دوار سے لگاؤ گے تو میں وہ نام جاری کر دوں گا جو اس پورے رجیم چینج اپریشن میں بلوث ہیں اس کے بعد جو خواجہ صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے جو خواجہ صاحب جو پاک ہوئی کہ وہ جو نہیں کہا کہ کچھ جانگ نہیں جیتی الزام اگر انہوں نے مطلب پارلیمنٹ آس میں اپنی تقریر میں لگایا پھر انہوں نے کچھ گلد باتیں بھی کی آرمی کے حوالے سے وہ بھی وہ خواجہ صاحب اب کہہ رہے ہیں جی یہ جو عمران خان مطلب باتیں کر رہے ہیں فوجی کے غلاف یہ ناقابل برداشت ہیں عمران خان کے خلاف مطلب ایک لمبی قانونی کاروائی اب چلے گی یہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ دی جو کچھ اہم باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ